راکی ساون کی شادی کو لے کے پچھلے دنوں سے کافی کانٹیوورسی چل لی تھی آدل کا کہنا تھا کہ وہ کھلاسہ نہیں کریں گے کہ شادی ہوئی ہے یا نہیں آخرکار آج آدل نے کھلاسہ کر دیا اور انہوں نے ایکسپٹ کیا میڈیا کے سمکش اپنے انسٹرگرام ایکاؤنٹ کے تھو کہ انہوں نے شادی کر لی ہے اور وہ راکی ساون سے بہت پیار کرتے ہیں یہ کشمکش کے دور راکی ساون کے لیے ایک پہاڑ جیسا تھا راکی ساون کی زندگی میں ایک پہاڑ نہیں بلکہ اس سمیں دو پہاڑ بوجھ اٹھانا پڑا ہے پہلا ان کی ماں کی طبیعت جو آئے دن بچ سے بہتر ہوتی جا رہی ہے دوسرا آدل کی اس کانٹیوورسی کو ہوا دینا ہے راکی ساون میرے ساتھ ہیں چلیے پوچھتے ہیں راکی سے کہ آخرکار اب جب کی آدل نے یہ ایکسپٹ کر لیا ہے کہ انہوں نے شادی کیا راکی کے ساتھ تو راکی کا ریاکشن کیا ہے باہد باہد خوشی کی بات ہے میں وہ تمام جنتہ جو ہے ان کو چڑھت فرش کہتی ہوں شکریہ آدھا کہتی ہوں اوپر والے آسمانی خدا کو اللہ باپتہ کو گوڑ کو میں شکریہ آدھا کہتی ہوں کیونکہ میری آنکھیں تھپ چکی ہے رو رو کے یہ ہے خدا ایک لڑکی کی زندگی میں بچپن سے سٹرگل 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 ماں کی طبیعت پوری زندگی میری نکل گیا ہسپٹل ماں کی طبیعت کے لئے جب میں بگ بوس میں تھی میری ماں کو ایڈمیٹ کیا گیا پورے شریر میں ہڈیوں میں برین میں کینسر فیل چکا ہے آئے کینونلی انڈسٹینڈ کہ وہ کیس حالاتوں سے گزر رہی ہے پین میں آپ سے بھی میں نے بولا کہ بھائی اگر کوئی انجیو میری مدد کر سکتا ہے تو کروا دیجئے کیونکہ میں ختم ہو چکی ہوں ڈھپ چکی ہوں ہسپٹلوں کے بل بر بر ویسے ماں کا تو رین کبھی چکایا نہیں جا سکتا لیکن اگر کچھ انجیو سامنے آتے ہیں بھائی مہربانی ہوگی انجیو کی جہاں تک بات کرتے تو سلمان بھائی نے کافی ان کو سپورٹ کیا ہے اور بھی پریادت نے ان کو سپورٹ کیا ہے اب ایک دو انجیو سے باتشید چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ جلدی وہ بورڈ میں آئیں گے اور ان کی ماں کے علاج میں وہ شامل ہوں گے ماں کا علاج کے ساتھ ساتھ ہی ٹوچر آدل کے دوارا راکی سامن ایک سونگ پیلر کی طرح کھڑی رہی ہے اور انہوں نے فیس کیا سب کا راکی کو میں پرسوں سے جانتا ہوں راکی کو میں بیائیس سالوں سے جانتا ہوں راکی کبھی اتنی ٹوٹی ہوئی دکھائی نہیں دی راکی کبھی میڈیا کے سمکش اتنا روتے ہوئے دکھائی نہیں دی جو پچھلے دنوں دکھائی دیے رہی اب راکی جب آدل نے ایکسپ کیا ہے آدل کہاں ہے کیا اس مشکل گھڑی میں آدل آپ کے ساتھ نہیں ہے انہوں نے شادی کو ایکسپ کیا وہی مہربانی ہے یہ حالات ہیں میرے شادی کے لیے بھی مجھے چلو دیر سہی سہی انہوں نے ایکسپ کر لیا بی بی مان لیا وہی بہت بڑی بات ہے مہربانی ہے کیونکہ میڈیا میں لگتا لوگ آپ کو ٹرول کر رہے تھے انسٹرگرام میں ٹرول کر رہے تھے کہ یہ ایک مزاک بن چکا اب یہ مزاک نہیں راکی ساون نے پروف کیا ہے کہ اس کو واقعی اپنا گھر بچانا ہے اور راکی ساون نے اپنا گھر بچایا بھائی میں بچپن سے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی بولی وڈ میں آئی نہ گوڑ فادر نہ زندگی میں کوئی کیسا مہنت کر کے ریالٹی شو کیسا کیسا بول کے اپنی روٹی کو کھائی ہوں میں بھائی بہن ان کی شادیاں کرائی ساری زندگی ماں کا علاج کرائی اپنے لئے کبھی کوئی لڑکا ڈھوڑ نہیں پائی اگر ایک لڑکا پہلے میرے ساتھ ایک 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 ایکسیڈنٹ گندہ آجسہ ہو گیا وہ بھول گئی اس کے بعد آدل آئے آدل سے میری شادی ہوئی سات میں نے سات میں رہے بتانے انہوں نے کیوں کہا تھا کہ ہمیں مجھے دنیا میں شادی نہیں بتانے چاہیے بہت سے چیزیں تھی اس کے بیچے ان کا کیا شادی چھپانے کا پتہ نہیں میں نے کہا کیوں میری زندگی میں ایسا ہوتا ہے چلو میں نے چھپائی کچھ ایسا ہوا میری زندگی میں بیگ باس میں چلی گئی آپ سب جانتے ہیں بیگ باس مرادی میں چلی گئی اس کے بیچے بہت ساری چیزیں ہوئی اب مجھے لگا کہ بہت پرابلم ہوگا اگر میں نے اپنی شادی چھپائی تو شاید اس دنیا میں میرا نام و نشان بھی نہیں رہے گا میری جات کیا ہو سکتا ہے میں نے شادی کو رات و رال وائرل کر دیا وہ غصہ بھی ہوئے کہ تم نے مجھے پچھا بگر کیوں کیا میں نے کہا آپ کو کچھ تھی تو آپ تو مانتے ہی نہیں میری شادی کے لئے میں نے کر دیا جو ہوگا میں دیکھا جائے گا ایک طرح ماں کو ایڈمیٹ کیا ہوئا ماں کو اڈڈی اڈڈی میں کینسر پھیل دیا ہے پڑکٹر نے کہا بچنے کی نا امید ہے اب اس کو علاج ہی ہو سکتا ہے تو کینسر کا علاج کیا ہے اس سارے پرابلم کا کیا علاج ہے میں تھک گئی ہوں میں بحسنل رشتوں سے تھک گئی ہوں میں ان سب چیزے سے تھک گئی ہوں میں سٹگل کروں پلموں میں کام کروں میں کھیا کروں اب شادی کی خوشی مناؤں کہ ماں کی درد کا دکھ مناؤں بتا نہیں ہے بڑ چلو دیش کی جنتہ کو بتا چل گیا کہ کوئی ڈراما نہیں ہے آپ لوگ دکھ دیتے ہو آپ لوگ دوا دیتے ہو آپ کی راکھی کبھی ڈراما نہیں کرتی ہے مجھے ڈراما کرنا ہے تو ٹیلیویجن کی ریالیٹی شو میں کرتی ہوں پسنلی لائف میں کبھی نہیں کرتی ہوں نہیں کرتی ہوں اب آپ فاطمہ بن چکی ہیں بہت مبارک بات دینا چاہوں گا آپ کو آپ کی طرف سے ڈرشکوں کی طرف سے آپ کی فینس کی طرف سے ڈیکی میں فاطمہ بنی ہوں اور جو آپ کی نفرت کرنے والے ان کی طرف سے میری نفرت کرنے والوں میری طرف سے بہت پیار میں فاطمہ بنی ہوں میں میرے عادل کے لئے میں ہر چیز بنی ہوں میرے عادل نے جیسا جیسا بولتا گیا چاہتی تو میں ان کو بولتی تھی کہ میری کاسٹ میں شادی کرو لیکن ابھی لگتا ہے کہ پیار میں نے کیا ہے چاہے میں ان کا دھرم کا بول کروں چاہے وہ میرا دھرم کا بول کرے پیار میں دھرم کا کیا لینا دینا ہے پیار میں دھرم کا کوئی لینا دینا نہیں اللہ باپیتہ آسمانِ خدا تو ایک ہی ہے وہ تو مرنے کے بعد نیائی ہوگا کہ کیا ہوگا راکھی آپ کے سامنے اپنے دل کی باتوں کا اظہار کرتے ہوئے خوش بھی ہیں دکھ بھی ہیں خوش ہی اس بات کی کہ آدل دلانی نے آج اوفیشلی اسٹیٹمنٹ دے کر یہ ایکسپ کر لیا کہ انہوں نے راکھیر کے ساتھ شادی کی تھی دکھ اس بات کا کہ ماں کی جو حالت ہے وہ دن با دن بہتر ہوتی جا رہی ہے ان کا کینسر کا علاج یہ دن رات کر رہی ہے لیکن علاج کا کوئی حصد دکائی دیتا نہیں پڑ رہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں ان کو مبارک بات دوں یا ان کے غموں میں شامل ہو کر اپنے آپ کو غمگین کرو میں ایک ہی بات کیانا چاہتی ہوں ساری میڈیا کا بہت بہت شکریہ دا ساری عوام جنتہ کا شکریہ دا اگر یہ پریشر ان پر نہیں جاتا آدل پر تو شاید یہ شادی بھی میری برباد ہی تھی چلیے میڈیا کا بھی انہوں نے دھنیواد کیا میں واہد علی خان سون ٹی وی کے لیے مومبائی سے سون ٹیہا